بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال لگیں آپ کا ہماری چینل فرشٹ لنی پر خیر مقتل میں استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے ڈراما آج میں آپ کو صرف ڈراما بتاؤں گے ڈراما کسے کہتے ہیں اس کے بعد دوسری ویڈیو میں آپ کو محمد مجیب کے لکھیوی ڈراما آزمائش پڑھاؤں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس لئے آج میں آپ کو صرف ڈراما پڑھاؤں گے تو ڈراما کسے کہتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں ڈرامی کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا اور ڈراما کا اور ڈراما لفظ آتے ہی ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ڈراما دیکھنے کی چیز ہے اسٹیج پر ڈراما کیا جا رہا ہے تو ڈرامی کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ڈراما کیا ہے یونانی زبان کا لفظ ہے کوششن آتا ہے بار بار آتا ہے کہ ڈراما کس زبان کا لفظ ہے تو یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا ڈراما کے معنی کیا ہوتا کرنا یا کر کے دکھانا عدب میں یہ ایسی صرف ہے جس میں کرداروں مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے عدب میں یہ ایک ایسی صرف ہے جس میں کیا ہے کرداروں مقالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے کوئی ایک کہانی لے لی جاتی ہے کوئی افسانہ لے لیا جاتا ہے کوئی نوول لے لیا جاتا ہے اور اسے کیا ہے کرداروں کے ذریعہ جو کردار ہوتے ہیں جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کے ذریعہ مقالموں یعنی بات چیت ڈائلوگ کے ذریعہ مناظر یعنی منظر وہاں پر سین پیش کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ کہانی کو پیش کیا جاتا ہے قدیم ہندوستان میں سنسکرٹ کعب میں بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ناٹ کہا جاتا تھا قدیم ہندوستان قدیم یعنی پرانے پرانے زمانے میں یا پرانے ہندوستان میں سنسکرٹ کعب سنسکرٹ کعب یعنی قویتہ سنسکرٹ قویتہ میں بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ناٹ کہا جاتا تھا سنسکرٹ میں اسے کیا کہا جاتا تھا ناٹ کہا جاتا تھا ناٹ یعنی ناٹک ارستو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے ارستو نے کیا کہا ہے ڈرامے کو زندگی کی نقالی یعنی نقل کرنا زندگی کی نقل اتارنا کیونکہ زندگی میں جو باتیں ہوتی ہیں زندگی میں جو ہمارے ساتھ جو گھٹنا گھٹتی ہے جو کہانیاں پیش آتی ہیں اسی کو ہم افسانے میں لکھتے ہیں کہانی میں لکھتے ہیں اور اسی کو ہم ڈرامے میں پیش کرتے ہیں تو ارستو نے ڈرامے کو کیا کہا ہے زندگی کی نقالی کہا ہے دکھا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے گھٹ چکا ہوتا ہے داستان نابل اور افثانی کے مقابلے میں ڈراما اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار ان کی بول چال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں ڈراما میں کیا ہوتا ہے ڈراما میں کیا ہے داستان نابل اور افثانی کے مقابلے میں اس میں زیادہ سچائی ہوتی ہے اس میں کہا ہے انسان اس کے بہت قریب ہوتا ہے اس کے حقیقت کے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کردار جو ہے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں ان کی بول چال اور ان کی جو کہانی ہے جو کہانی پیش کر رہا وہ اپنے جذبات پیش کر رہا وہ منظر سامنے ہوتا ہے تو سب کچھ سامنے ہوتا ہے تو وہ بہت کیا حقیقت لگتا ہے کرداروں کے ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مقالمے اور آواز کے اتار چڑھو کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اور کردار کی جو ذہنی جذباتی کشمکش ہے جو وہ سوچ رہا ہے اس کے ساتھ جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہے آواز کے اتار چڑھو کے ساتھ اگر رونے کا سین ہے تو کردار کیا ہے رو کر دکھاتا رو رو کر بولتا اگر ہسنے کے بات ہے تو کردار کیا ہے جو کردار ہوتا ہے اسے ہس ہس کر پیش کرتا ہے تو اس کے آواز کے اتار چڑھو کے ذریعے کیا ہے ڈراما کو پیش کیا جاتا ہے ڈراما بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لئے ہوتے ہیں ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اب ریڈیو میں کیا ہے ڈرامے صرف سنائے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں تو ریڈیو کے وجہ سے کیا ہے ڈراموں میں مقبولیت بھی ہوئی ہے کیونکہ ریڈیو پر لوگ بہت کچھ سنتے تھے پہلے جب ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا صرف ریڈیو تھا تو لوگوں کو ریڈیو سے کہا بہت لگا ہوتا ہے ریڈیو پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں پیش ہوتی تھیں ڈرامے پیش ہوتے تھے، گانے سنایا جاتے تھے تو ریڈیو کی وجہ سے کیا ہے؟ ڈراموں کو مقبولیت ملی ہے اور ٹی ویزن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیا جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈرامے ہی کی صرف سے ہوتا ہے اب جو ہم ٹی ویزن میں سیریل دیکھتے ہیں یہ بھی تو ایک طرح ہے کہ ڈراما ہی ہوتا ہے اسے ڈراما ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارستو نے ڈرامے کے اجزائے ترقیبی میں چھے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے اور ارستو نے ڈرامے کے اجزائے ترقیبی میں جو اس کے اجزائے ترقیبی ہیں چھے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے قصہ، مقالمہ، خیال، آرائش اور موسوقی اور موسیقی، موسیقی یعنی میوزک تو کیا کیا چیز ہے؟ قصہ ہے، کہانی تو ہونا ضروری ہے تبھی ڈراما پیش کیا جائے گا، مقالمہ یعنی کردار جو آپ اس میں بات چت کرتے ہیں خیال، اس میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آرائش یعنی سجاوٹ منظر کشی یعنی منظر پیش کرنا موسیقی یعنی میوزک یہ چھے چیزوں سے کیا ہے؟ ڈرامے بنتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا انصر ہو پلوٹ، کردار، مقالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈرامے میں کیا ہے؟ ہر ناٹک میں کیا ہے؟ میوزک ہو ہی، موسیقی ہو ہی پلوٹ، کردار، مقالمہ اور مرکزی خیال اس کے ذریعے بھی ڈرامے کو پیش کیا جا سکتا ہے ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطہ اروج تک پہنچ برآمد ہوتا ہے وہ انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار اور سماجی قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے اب ڈرامے میں کیا ہے؟ حق و باطل یعنی سچ اور جھوٹ کو پیش کیا جاتا ہے خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی کو پیش کیا جاتا ہے بنیادی انسانی اقدار جو انسان کے ساتھ ہو رہا ہے جو سماجی باتیں ہیں، جو قومی اور سیاسی مسائل ہیں ان سب کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا جب رادہ کنہیہ کا قصہ اسٹیج کیا جانے لگا اور اردو میں ڈرامے کا آغاز کب ہوا واجد علی شاہ کے زمانے میں کیونکہ واجد علی شاہ جو نواب تھے وہ بڑے رنگ رسیہ نواب تھے ان کو گانے کا شوق ڈراموں کا شوق بہت زیادے تھا ان کے دربار میں میزک لگتا تھا گانے بچتے تھے اور ڈراما بھی ہوتا تھا تو انہی کے وقت میں رادہ کنہیہ کا قصہ کیا اسٹیج پر کیا جانے لگا امانت کے اندر سبح بھی اسی زمانے میں لکھی گئی جو بے حد مقبول ہوئی اور امانت لکھنوی نے ڈراما لکھا اندر سبح کونسا لکھا اندر سبح جو اسی زمانے میں لکھی گئی اور بے حد مقبول ہوئی اندر سبح کے اثر سے بعد کے پارسی اردو تھیٹر بھی رقص موسیقی کا خاصہ زور رہا انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں اردو تھیٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حشرے کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے آغاز میں یعنی شروعات میں اردو تھیٹر نے بہت ترقی کیا اور آغا حشرے کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے اس کے بعد امتیاز علی تاج حکیم احمد شجا ڈاکٹر سید آبید حسین پروفیسر محمد مجیب مرزا عدیب اشتیاغ حسین قریشی اور فصل الرحمان نے ڈراما نگاری پر خصوصی توجہ کی کرشن چندرے سادت حسن منٹو راجندر سنگھ ویدی اور ریوتی سرن شرمہ نے بھی ریڈی آئی ڈرامے لکھے ریڈی آئی ڈراما یعنی ریڈیو کے لئے ڈراما کیونکہ ریڈیو پر ڈرامے سنائے جاتے تھے اور ڈراما نگاری کی روایت کو مزید استحکام بخشا اور ڈراما نگاری کی روایت کو جو اس کی روایت تھی جو اس کی رسم تھی اس کو کہا مزید استحکام بخشا یعنی اسے مستحکم کیا اسے مضبوط کیا تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں میں پڑھاؤں گی محمد مجیب کے لکھیوی ڈراما آزمائش تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ